جب ہمیں پتا ہے کہ ایک دن تو سب کو جانا ہے تو پھر کوئی ہماری لائف میں ہمیشہ کیلئے کیسے رہ سکتا ہے تو اب اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دیں کیونکہ زندگی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے نئے راستے تلاش کرنے ہیں نئی منزلیں ڈھونڈنی ہیں سوچنا آپ آج کی دن کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہم کرنے لگے اپنی سی ڈی سیونٹی پہ پہلی رائیڈ آج میں فرسٹ ٹی سی ڈی سیونٹی کو لے کے جا رہا ہوں جی آفیس ٹائیئر کو آج پارک کر دی ہے اور میں نے سوچا چھی انہا سیونٹی چلائی جائے اور دیکھا جائے کہ سیونٹی پہ آفیس جانا کیسا ہے تو آج کا جو موٹو ولوگ ہے وہ ہم سیونٹی پہ شیوٹ کریں گے اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ پارٹی کا بھی پلان ہے شام میں وہ سین بھی آپ کو دکھاؤں گا اور لیکن ابھی سب سے پہلے احنانہ دونا ہے پھر آفیس کے لیے تیار ہونا ہے اور اس کے بعد سیڈی سیونٹی پہ آج ہائیوی قسم کا سامان بھی لوڈ کرنا ہے کیونکہ سیڈی سیونٹی پہ نہ تو کوئی کریش گارڈ لگا اور نہ کوئی بیک کیریئر لگا ہوا ہے تو ایک شاپر بھی ہو کر لٹکانا ہونا تو وہ بھی سمجھ نہیں ہتی کہ بندہ کہاں پہ رکھے تو آج ماؤنٹ کریں گے جہاں ہم اپنا ٹینک پیک سیڈی سیونٹی کی اوپر بائی دوئے ایک سو بیس کلومیٹر تقریباً بائیک میں نے چلا لی ہے اور بھائی جان نام سجیسٹ کر دیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں میں پھر چھوڑا ہوا ہے کہ آپ لوگ نام سجیسٹ کریں گے ویسے مجھے ایک نام جو ہوای کسی نے سجیسٹ کیا تھا نا وہ نام مجھے بہت اچھا لگا ہے تو جس بھائی نے بھی ہوای نام سجیسٹ کیا وہ مجھے کومنٹ میں دوبارہ سے بتا دیں تاکہ میں ان کا نام یاد کر لوں کیونکہ نام رکھنے والے کو نہیں بھولنا چاہیے ٹائگر کو میں نے یہاں پہ پارک کر دی ہے اس کی اوپر ابھی کپڑا ڈالنا ہے کیونکہ اس والا جو کپڑا تھا نا کور جو تھا وہ میں یوز کر رہا ہوں سیونٹی پہ اس کے لئے میں نے نیا آرڈر کر دی ہے تو وہ بہت جلد آ جائے گا کچھ اس طرح سجی میں نے اس پہ سمان لوڈ کر دی ہے اور فلی اس کو میں نے بیک پوک کر دی آج فرس ٹائم اتنا زیادہ سمان سیونٹی پہ لوڈ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوڈ تو کھولے ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہذی فخر لنا ہدا وما کنن لہو مقرنین وینہ الہ ربنا لبن قلبون اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم سکس ٹی پہ میں جا رہا ہوں جی اور ایک سو چھبیس کلومیٹر ہو جکی ہے بائیک اور اس کی رننگ کا جو سین ہے نا میں ابھی تھوڑا سا اس کو آرام سے چلا رہا ہوں کیونکہ ایک تو میرا ہاتھ نہیں بیٹھا اس پہ اور ابھی میں نے صرف اور صرف اس کو مرکز آنے جانے تک یہ ادھر چھوٹی موٹی اس کیلئی میں نے چلایا تھا پتہ ہے اسلامباد میں رہنے والوں کے لیے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے ہم شہر کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت پہاڑوں کی زندگی بھی جی رہے ہیں گھر سے نکلتے ہی پہاڑ ہمارے استقبال میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی سنسیٹ انجائے کرنے نکل جاتے ہیں کبھی کبھی ارلی مارننگ رائیڈ کے لیے ہم پاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور آج ہی کچھ ایسا سین ہم کرنے لگے ہیں اسلامباد میں آج پڑ رہی ہے جی شدید قسم کی گرمی اور اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم انجائے کرتے ہیں ایک خوبصورت سا سنسیٹ اور اس سنسیٹ کو انجائے کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں جی آج اپنی نئی بائک پہ اب نئی بائک کو ٹیسٹ کرنا بھی تو بنتا ہے نا اور نئی بائک میں نے کب لی ہے اگر آپ نے پریویس ویلوگ نہیں دیکھا تو ویڈیو رسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گا آپ نے وہ ویلوگ لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے یہ بائک کب لی ہے اور کیوں لی ہے جناب میں نے نئی بائک لی ہے ہونڈا کی سیڈی سیونٹی آج ہم اس چھوٹی بائک پہ پاڑوں کی رائٹ کریں گے ویسے تو یہ بائک ابھی اپنے رننگ پیریڈ میں ہے اور کہتے ہیں کہ رننگ پیریڈ میں بائک پہ اتنا لوڈ نہیں ڈالنا چاہیے اور آپ کو پتہ جب بائک کٹھے ہوتے ہیں نا تو ایونچولی جو پلان بنتا ہے نا وہ پہاڑوں کی بنتا ہے کیونکہ صحیح مزہ جو بائک رائٹ کہنا وہ پہاڑوں میں ہی آتا ہے تو چلتے ہیں پہاڑوں کی طرف انجوائے کرتے ہیں سنسیٹ کو اور اپنی کرتے ہیں پارٹی دوستوں کے ساتھ تو چلیے آج کس ولوگ کو شروع کرتے ہیں بھائی اس کی بریک میں کوئی اتبار کرتے ہیں بھائی بھائی اچھی لگتی ہیں دیکھ کریں جی تینکیو جی ایک سو کتیس کلومیٹر چلا لیا ہے پورا حمد ہے ٹائگر کے مات کیسا لگا ہے چھوٹی ٹائگری صحیح باتہ بائک نظر ہی نہیں ہے ریچے بیٹی صبح ایسے بتا جا یہ بھی صحیح ہے ابھی یہاں سے کچھ لیتے ہیں بیک مین سے کھانے پینے کے لیے بلال بھائی بنوا کے لائے ہیں کھیر گھر سے بلکہ میرے خیال میں خود ہی بنائی ہے بلال بھائی نے اور یہاں سے کچھ نمکین ہم پگڑ لیتے ہیں اور چائے کا کچھ چوڑی بہت چیزیں لے لیتے ہیں اور پھر جلتے ہیں جی پہاڑوں پہ اور انجائے کرتے ہیں آج سیمٹی کو پہلے دنی پہاڑ پہ جڑھا رہے لگئے لیٹسی شام کے بھج رہے ہیں جی ساڑھے پانچ چیزیں بگر ہم نے لے لی ہیں بیک مین سے اور ابھی ہم نکل چکے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جی کوٹ جندہ ٹاپ کی طرف اور بہت ہی مزے کا ٹاپ ہے بہت ہی کمال کا راستہ ہے اور کافی دل خوبصورت جگہ ہے آج میری سیڈی سیونٹی کو چار بائیکرز جائے پروٹوکول دے رہے ہیں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو شیشے میں نظر آ رہا ہوگا یا نہیں شیشہ بھی دندل آ رہا ہے اس کا فائبریشن کی وجہ سے سو یہ در سے دیکھیں جی اینی ہو میں بھی یہاں سے کچھ نظر آیا ہو سو چیک کریں جی یہاں رننگ بھی پوری نہیں اور بائی جائے نا سیونٹی کو آف روڈ پر لے آئے ہمارا حالانکہ پلان نہیں تھا آف روڈ یا ایسا کچھ کرنے کا پھل جانے کا ہمارا پلان یہی تھا کہ وہیں کہیں آس پاس ہم نے رکھنا تھا اور پارٹی کرنی تھی لیکن بس پھر وہ جب بائیکرز کٹھے ہوتے ہیں پھر ہمیشہ پلان جائے پہاڑوں کی طرف خود بہت نکل جاتا ہے تو ایسا ہی کچھ ہوئے آگے جا کے جناب ہو جائیں گی چڑھائیاں سٹارٹ اور پھر دیکھتے ہیں آپ مجھے لے اس کو آرام سے جانا ہے اس کو زیادہ ریو نہیں کرنا کیونکہ بریکن پیریئیڈ ہے ابھی اس کا تو اس لیے آرام سکون سے لیکن یہ ہے کہ پھر میری وجہ سے باقی لوگ جانا وہ تنگ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آکے سیونٹی کے گین باس ہو گئی سیونٹی کے لیے اچھی خاصی چڑھائیاں ہے بھی رننگ پیریئیڈ میں نا دیکھیں لیکن یار کیا کمال کے یہاں پہ ویوز ہیں اوئی اور زرہ سی ریز دو تو وائبریشن بھی ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ ہم پہنچ گئے جی کوٹ جندہ یہ دیکھیں گائے کس طرح دیکھ رہی سیونٹی کے ساتھ مقابلہ کرنا آہ ٹکر ماریں زرہ ماری نہ دیکھ رہی آجا دیکھو کیسے دیکھ رہی ہے میں نے چڑھنا ہے اس چڑھائی پہ میں نے کہا بائیکر نکل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیونٹی کے ساتھ پہلے گئر میں جائیں گے بلکل سلو بہت چڑھائیاں چڑھائی ہیں بھائی اس کو اٹھارہ سو فوٹ سے میں چار دار فوٹ پہ لے آیا ہوں اور وہ بھی کچھ پکے راستے پہ دیکھیں نا کیسے پتھروں راستہ ہے وہ ٹائگر ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹائگر نیور سٹاپس اور یہ ٹائگر کا بچہ بھی نہیں رکھتا بھائی صاحب چیک کریں اور یہاں سے ہم انجوائے کریں گے سنسیٹ کا ویو اوے ہوئے ہوئے ویلی کا ویو چیک کرو بھائی ویلی کا ویو چیک کرو یہ چیک کریں اوے ہوئے ہوئے سہی گرام ہوا ہے سہی والی ہیٹ دے رہی ہے بائیک سہی والی بلکل ہاں یہ بھی سین ہے یہ جی ہمارا ویو یہ نیچے کوٹ جندہ بہت ہی کمال کا خوبصورت سین ہے بہترین ویو یہاں سے اور یہاں پہ ہم رکھتے ہیں اور ابھی سامان کھولتے ہیں چائشہ بناتے ہیں اس کو پت کر دیتے ہیں اوکے جی ہم ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی کمال کا یہاں سے کوٹ جندہ کا ویو ہے اور یہاں پہ کرنے لگے ہیں ہم اپنی پارٹی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فائنلی میں اپنی سیونٹی کو آج حالانکہ آج میری فرسٹ رائٹ تھی سیونٹی کی اور آج پہلا ہی ٹور تھا میں نے کہا بائک کو لے کے چلتے ہیں آفیس اور انجوائے کرتے ہیں اور پہلا ہی دن مجھے نہیں پتا تھا کہ آج اتنی زیادہ آف روڈنگ ہو جانی ہے اور آف روڈنگ بھی ہو گئی پہاڑوں پہ بھی لیا ہے بائک کو میرے خیال میں اب اس کی رننگ پوری ہے تو اب اس کو صحیح سے چلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ویو یہاں سے بہت ہی کمال کا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کمال کا یہاں سے چینہ سورج غروب ہو رہا ہے اوکی جی یہ رہی ہماری سیونٹی اور اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے سائی سے آپ کو سیونٹی بھی نہیں دکھائی ہیلمنٹ میں اپنا یوز کر رہا ہوں اور بڑا جیف سا لگتا ہے اس ہیلمنٹ کے ذات سیونٹی میں بیٹھ کے اور یہ راجی کچھ سین اس کا ملکل ابھی تو ساف ستری اتنی گندی بھی نہیں ہے اس پر میں نے سامان لوڈ کے ہوایا تھا پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے کیمپ شمپ جو ہے وہ دانیال بھائی کا اور باقی چیزیں کچھ اس پر لوڈڈ ہیں اور کیونکہ ابھی اس کا کریش گارڈ کچھ بھی نہیں لگوایا تو ٹینگ بیک کافی ہیلپ فل ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ میں اس میں رکھ لیتا ہوں جی بلال بھائی کیسی لگی آپ کو میری سیونٹی سبر دسی صحیح ہے یہاں پہ لے آئیے یہ اور کے چاہیے رہے ہیں ابھی آپ کیا خواہ پر آیا رہے ہیں آج ہمیں ابھی آپ کو کھیر کھلاتے ہیں ادھر دیکھ کے بولیں گے تاکہ آپ کی حواظ صحیح ہے ابھی جناب آپ کو ہم کھیر کھلاتے ہیں اپنے آسر بنیوی پہلی طور پر بنائی ہے اگر مزے کی نابی ہوئی تو آپ نے ہوئے 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 لازمی کرنے چاہاں ی بیویشن ملتا رہے بجھے تاکہ پھر چائے بناتے ہیں چلے چائے بناتے ہیں اور باقی آوازار اوپر کھیں ہاتھ ہلا دیں آپ کیمرے میں اب آپ ہمارے بسکٹ لے گے واپس آج ہیں چائے بڑھنے لگ ان کی طرف بھی کریں نیڑے اسو آپ ہی یہ صحیح والی ہونکی ہے یہ صحیح والی ہونکی دی واقعی مزید ہمارا میں چمچ لاؤں یہ ہے چمچ لاؤں یہ ہے ڈسپوزر بل آپ کے لئے رکھا ہے ہمارا سے آج ریو لیتے ہیں کھیر کا اور کھیر کا کھائیں گے 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 یہ ویو اور چائے چائے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے یہ زیادہ دیر پڑی رہی ہے دو بھانی ہے تو دو ہی تھی موسیقی 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 لوگ موسیقی 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 ایک رولہ ہو گیا 70 پنچر ہو گئی پہلی آف روڈ رائیڈ پیج ہے ہم نیچے اتر رہے تھے اور بڑی تیزی سے آ رہے تھے شاید مجھے ٹائگر والی فیلنگ آ رہی تھی اور ایونچولی ہوا یہ کہ اس کا پچھلا ٹائر بیٹھ کیا ہے لیکن لکیلی جہاں پہ پنچر وی ساتھ ہی ایک پنچر والا تھا تب اس کا پنچر فکس کر رہے ہیں